سر انٹرویو کے بیچ میں نماز کی بریک ملے گی نیزر بیٹا پانچ منٹ کا انٹرویو ہے ایسی کون سی نماز ہے تیری جو ساڑھے ٹین برے شام کو تُنہیں پڑھنی ہے جس میں پانچ منٹ کی تاخیر سے قضا ہو جائے گی خیالت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک اکیس سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے میرے نا ابھی ایکو سیسٹم نے جو عربی کا جو سکول ہم کر رہے نا کہ فرس لینگویج عربی کرنی مست ہے میں نے وہ پروجیکٹ دیا ایک آئی ٹی کی کمپنی کو میجر کمپنی ہے چھوڑے نام کیا اس کا انہیں نے پہلے تو پیرے سٹ لاکھ روپے کا ایک قوٹیشن بیجا فرس مانت کا پھر سوا دو کروڑ کی قوٹیشن بیجی اس جیئر کی انہیں نے پیسے ہوں کو مسئلہ نہیں ہے پیسے میں دے دوں گا آپ یہ بتائیں فرس فلیگ فرس مائل سٹون کیا ہے فرس مائل سٹون پر پتہ کیا لکھا ہے میٹنگ اور انہیں نے کہا میرے سے میٹنگ کرنے ہے کہ ترے سٹ لاکھ روپے لے رہے ہو فرس مائل سٹون میٹنگ ہے بہر حال ہو گئی کوئی ڈین شیل بن گئی ہماری شروع میں اور ان کی ٹیم نے کہا وی ویل ڈسکس وی ویل ڈسکس اور یہ لفظ سے مجھے اب اتنی الرجی ہو گئی نا وی ویل ڈسکس اور وہ ڈسکسن کرنے کے لیے پندرہ سولہ نفع میرے پاس آئے اور میں بھی گیا آگے شہر ہوئی ڈسکسن ہی چلتی رہی اور پھر میں نے کہا بھئیہ میں نے ڈیڈلائن سے دین ہی آگئی یہ لاسٹ اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں ڈیڈلائن کے اوپر نہیں نہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے اور پھر پیسے جب میں نے دے دیا فرس ایڈوائنس چک پھر وہ ہفتے ہفتے بعد ہماری میٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد ہم نے سکیجول کیا ہے بہرحال کھانی ختم پھر میں نے اعلان کیا کہ پاکستانی کسی کو بزنس چاہیے تو بتائیں میں پاکستانیوں کو بزنس دنے چاہتا ہوں آٹھ ڈیفرنٹ آئی ٹی کے سافٹر ہاؤس جیس کی فریلانسرز الگ ان کے گنتی نہیں ہے میرے پاس ابھی بھی ایک فریلانسری کر رہا ہے آج کل نہیں ہے وہ ویلیبل کیونکہ بکاکستانی مسلمان میرے پاس آ رہا تھا اور اہد کر ہی جا رہا تھا اہد کے اوپر اہد بڑا اہد کرے گا بڑے پیسے ملیں گے اور پیزنٹیشن دینے میں کوئی کسر نہیں تھی ایک ایک چیز کورڈ جیسے ہی پیسے ٹرانسور ہوتے تھے کہانی ختم فون اٹھانے پانے یا تک کہ جب میری ڈیڈلائن لانچ ہو گئی ایک بندے نے مجھے کہا سر میں آپ کا ڈائے ہارڈ فالر مفت وفت کرو پیسے نہیں اور میں نے کہا سر میں بڑا وولنٹیرز کی ہمی بیمار ہو جاتی ہے وولنٹیرز کے اور مسائل ہو جاتے ہیں وولنٹیر کو جب کام دو گئے کوئی پوپی بیمار ہو جائے گی میں اندرسٹین دیکھیں اور میں وولنٹیر کو کچھ نہیں کہا سکتا خور سمجھے مسلم ایڈنٹی کی باپ بتا رہا ہوں پیسے لوگیں تو کام ہوگا ورنہ میں تارکٹ دے نہیں سکوں گا تمہیں تکلف نہیں ہے میں احسان نہیں لینا چاہ رہا ہوں آپ کا پیسے لیا میرے سے اور جو مارکٹ کا ریٹ ہے وہ ہی لیں نہیں پتا میں بتا جاتا ہوں آپ کو یہ کوٹیشن ہی کوٹیشن ہے میرے پاس اور جب میجر کوٹیشن سائن کر لی بھائی صاحب نے کیا کیا جب میری ڈیڈ لائن تھی اس سے دو دن پہلے بھائی صاحب عمرے پہ چلی عمرے پہ میری ڈیڈ لائن تھی پیسے لے چکے تھے وہ وہ عمرے کے پیسے ہی تھی نہیں اور میں دنیا کے سامنے عید کرنے کی غلطی کر بیٹھا کہ ایک پاکستانی مسلم کرنٹ مسلم ایڈنٹی کے اوپر اکتفا کر لیا سر میں آپ کا ڈائی آرڈ فالور ہوں میں نے کام پیسوں کے لیے نہیں کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے یہ کہہ کیا ہے اور یہ ایک نہیں ہے آٹھ ہے اسے آٹھ پھر میں نے سریاہ میں ران کیا کہ دنیا میں کسی کو بزنس دے دوں گا پاکستانی مسلمان بنی گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے تو ہندو اٹلیس اللہ کے نام پہ تو نہیں جھوٹ بولے گا نا وہ جو مرضی کہے گا وہ اللہ کے نام پہ جھوٹی بول سکتا تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے بدبخت اور کچھ نہیں کر رہا تو تو اللہ کے لیے اپنا جھوٹ بولتا ہے کوئی گوروں کی سپیچ مار دے کوئی وارن بوفے کے لیکچر یاد ہوتے ہیں جیف بیزوز کو چاٹتے ہو پریزنٹ کیا کرو گوروں کو کوئی تنشن نہیں ہے اٹلیس میرا ایمان نہیں ہلے گا تمہارے اس پورے معاملے سے کرنٹ مسلم ایڈنٹی یہ ہے اسلام کو وہ کیا ہے کتنے مومن نمہ لوٹے رہے ہیں لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے یہ کرنٹ مسلم ایڈنٹی میں پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے یہ واقع ہے اس لئے بتایا کیوں؟ کیونکہ ہم ہر روز میں سکول میں بھی میں تقریباً میجر سکول چیز کے ساتھ اٹیش ہوں سکول کے بچے بھی میرے ساتھ یہی بات کرتے ہیں یونیورسٹی کالیج کی ٹور آپ کو پتہ میں چل رہے ہیں آپ کافے میں بیٹھیں اور دیکھیں اچیومنٹ کی لسٹ لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی کتنا بڑا ٹیکہ لگایا ہے پریزنٹ کر ایک دوست چھوٹا کھلاڑی ہے تو چھوٹا کھلاڑی ہے میں ترے بڑا ٹیکہ لگانا بتاتا ہوں کترے لاکھ کا ٹیکہ کیسے لگاتے ہیں کس کو کسٹمر کو اچیومنٹ لسٹ ہے میں ابھی ایک انکیویشن سینٹر کا ہیڈ ہیڈ تھا میں سیون ہنڈرڈ انٹریپنورز تھے اس میں اور ہر تیسرا ہر بندے سے بھی بات نہیں ہوئی اس لئے آپ نہ مبالغہ رائیں نہ کرو ہر تیسرا ایک بندہ کالیفائی کر کے سیکنڈ سٹیج پر جا رہا تھا سیکنڈ سٹیج کے بعد میں نے ایک فلٹر میں کوشن پوچھنا تھا بس ٹیک ہے فائنل سٹیج کے انٹریو وہ تھا جو پیسے نام نہیں جو کہتے ہیں ہاں جی انویسمنٹ ہم کرنے کے لئے تیار سیکنڈ سٹیج کے اندر ہال بھرے ہوتے تھے اور میں جا کے پوچھے میں پیچھے بیٹھے ہوں ابھی میں نے کال میں نمیسہ لیکٹر ہوں ان کو نہیں پڑھتا تھا میں پیچھے بیٹھا ہے میں نے کہا جب میں پلن کیا اگر کمپنی فیل ہوگے کمپنی فیل ہونے کا پلان تو پہلے بنائیا ہے کیوں کیوں کہ جتنا مال لینہ لے لیں گے مطلب میں یہ پلن کیا ہے یہ پاکستان کا سب پہلے سے ہیٹھا رہا ہے کہ پس پریس سے انویسمنٹ ایک دفعہ آجائے پھر فیل ہو یا پاس دعا خیالت اس سے اوپر کی کوئی چمک سکتی ہے کہ ایک اکیس سال کا لڑکا پہلے سے پلان کر رہا ہے کہ میں نے تیرے پیسے مارنے کیسے ہیں اس کے بعد بے شک تو فیل ہو جائے اسلام کے نام کے اوپر اور باتیں دیکھیں ہماری اسلام کے نام کے اوپر سب کچھ سب کچھ علا ہوا ہے ہمیں پھر آخری انٹریو کیا ہوا اسلام کا نام کہاں سے آیا میں بیٹھا ہوں انٹریو میں آپ سب کو پتا تھا میرا ان میں آئیں آئی ٹی کے کسی نے کوئی گروسری کی سافٹری بنایا ہے کسی نے کوئی پیٹ فوڈ کا بنایا ہے اس طرح الگ الگ انٹریپنورز ہیں میں ساروں کے نام نہیں لے رہا اس نے چھوڑ دیں سب کو پتا چل رہے گا اور آئیں میرے ساتھ اور سب مسلم اڈینٹی ہونی چاہیے مجھے دیکھ لیا ہے اسلام کی باتیں شکل کہ میں یس بول دوں گا مولوی صاحب کے سامنے خطبہ سنا دوں آئیتیں سناو گے ریلیٹ کرے گا ایک نے تو مجھے کہا سر it is because of you that I got inspired میں نے 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 کیا کیا ہے تو بھائی پروجیٹ ہے پیٹ فوڈ سر میں نے نے کب کا آئی لنگے پیٹ فوڈ بناو نہیں سر میں نے جب نہیں کرنی چاہیے لوکری سے آپ کے لیکچر سنکے میں جب سے بائی رہا تھا سر اگلا کیا پلان ہے سر آگا سنیں بھائی صاحب کا کندی چیک کرے کندی کہتا ہے سر یہ انٹریو کے بیچ میں نماز کی بریک ملے گی سر بیٹا پانچ منٹ کا انٹریو ایسی کونسی نماز ہے تیری جو ساڑھے تین برے شام تو انہیں پڑھنی ہے جس میں پانچ منٹ کی تاخیر سے قضا ہو جائے گی بس کنی ڈالر نماز کی بریک ملے گی سکتا ہے کتنے مومن نماء لٹے رہے ہیں لوٹتے ہیں خدا خدا کرتے ہیں یہ ہے کہانی جو کہ مطلب کسی اور طریقے سے بھی آگر آپ اسلام کو ڈیوین کرنا چاہیے نا تو شاید کسی اور طریقے سے شاید سمجھنا ہے یہ تو سامنے آشکالہ کر دیے کہ آپ صرف اسلام کو کھیچنے لیشے آئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنے آئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے آپ سے کہا نا وہ تین صورتیں پڑھ لیں بس ایک دفعہ آخرت آخرت ذات کو دوزخ نظر آ جائے گا وہ تین صورتیں پڑھ کے سوئیں دوزخ ایسے نظر آئے گی جیسے اندر کھڑے آپ بس اس کے بعد یہ دو نمبری بند کرنے گی پیمانہ آئے گا پھر بھی مسلم آئیڈنٹی نہیں کلیر ہوگی پیمانہ آئے گا مسلم آئیڈنٹی صرف ایکٹیویسٹ کی ہوتی ہے سپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھا یاد رکھیے گا ڈاٹر سرار نے نا جیسے دیس کی بات کی تھی سپیکٹیٹر کو اللہ نے پتھر مارے تھی کہ تم بیٹھے دیکھ رہے ہو بس کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہو بیٹھ کے تمہیں کوئن ساللہ سمجھایا ہوئے سپیکٹیٹر اسلام مسلمان نے اس وقت سپیکٹیٹر ہوت کر لی اس لئے فلسطینیوں کو پتا ہے کہ جتنا مرضی یا باکستانی یا باکستانی ہو یا باکستانی کوئی فائدہ نہیں سپیکٹیٹر ہے فوٹبال کا میک دیکھنے آئے تالیاں ہو جانے خانے بس نہ کھیلیں گے اس ٹیم سے نہ اس ٹیم سے اس سے تو بہت بہتر جہودی ہے وہ ایک ٹیم سے تو کھیلتا ہے پیسے دیتا ہو چاہے وہ لکسنگ بر میں بیٹھا ہو اسٹیلیا میں بیٹھا ہو ایون پاکستان میں بیٹھا ہو جہودی ہو پیسے دیتا ہو اپنی ٹیم کو ایکٹیو ہے نبی اسلام نے کہا he who has financed a fighter has fought وہ درجہ تو نہیں ہے مگر ایکٹیو تو ہے نا بی اموالکم وانفسکم سورہ صف تجاہی دونہ فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم کہ مال نکالو چل جان نکالو نکال رہے نا یہودی مال آدھی آیت تو پوری کر رہا خیر وہ تو جان بھی نکالتا ہے آئی ڈی ایف میں جانا ہر یودھ کا منڈیٹری ہے ہر یودھ یودی فوجی ہے ہر مسلوان سپیٹیٹر ہیں ایک بھی فوجی نہیں رہا